جو بندہ دو سو مرتبہ صورت اخلاص پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں محل بنا دیتے ہیں اب جو بندہ چاہتا ہے مجھے جنت میں محل ملے تو کتنا آسان ہے بیریہ ٹاؤن میں پلات کی تو بڑی تمنا ہوتی ہے گفنس میں گھر مل جائے بڑی تمنا ہوتی ہے بھئی جنت میں گھر چاہیے دو سو مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے مرد بھی پڑھ سکتا ہے عورت بھی پڑھ سکتی ہے جو بندہ دو سو مرتبہ صورت اخلاص پڑھے گا حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں محل بنا دے گی اچھا کسی کو زیادہ محل چاہیے تو وہ زیادہ مرتبہ پڑھ لے کالونی بنا لے کئیوں کو دنیا میں بھی کالونی بنانے کا شوق ہوتا ہے نا تو اللہ نے یہاں بھی گویائش رکھی زیادہ پڑھو تمہارے لئے کالونی بنا دی جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں اس کے لئے جنت میں محل بنا دیتے ہیں جب کسی عالم سے راضی ہوتے ہیں اللہ اس کے لئے جنت میں شہر آباد فرما دیتے ہیں اور اس شہر میں اس سے جتنے محبت کرنے والے ہوتے ہیں سب بستے ہیں اس میں سب جنت میں دنیا میں کال آباد سٹیٹ ہو سکتی ہے تو جنت میں سٹیٹ کیوں نہیں ہو سکتی بھئی مگر ہر ایک کی اپنی نظر ہوتی ہے ہم ایک ملک میں ایک دوست کے پاس پس گئے اور وہ میمن تھا مجھے کہنے لگا کہ میں آپ کو میمن کی بات بتاؤں میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے حضرت میں خود میمن ہوں کوئی اس میں غیبت نہیں ہے میں ایک بات بتاؤں گا حقیقت بتاؤں گا وہ پچھے ہی پڑ گیا اے ماں کو میں کہوں نہیں سننا وہ کہہ نہیں میں نے سنانے حضرت میں نے یہ لطیفہ سنانے آپ کو اس نے تو میرا بیٹھنا مشکل کر دیا تنگ آکے جو امیر سے تولیوات کے وہ مسکرا کے مجھے کہنے لگے حضرت اس نے کوئی نہیں تلنا آپ اس لطیفہ سننی لیں تو میں نے اسے اشارہ کیا ٹھیک ہے بھئی اس نے کہا کہ حضرت پتہ ہے مہمنوں کا کیا ذہن ہوتا ہے مجھے کیا پتہ کہنے لگا ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے تو اللہ پاک سے حذ کریں گے یا اللہ آپ نے جنت میں جو مکان جس کو دینا ہے الات کر دے ساری مخلوق کو مکان دے دے اور جب سب کو مکان مل جائیں گے تو میں کہنے گا یا اللہ جو فالتو بچ گئے وہ مجھے دے دے میں قرائے پہ جڑا دوں گا کہتے ہیں ہم مہمنوں کی یہ ذہنیت ہوتی ہے کہ جنت میں بھی تمنا کریں گے کہ فالتو مکان مجھے مل جاتے تو میں قرائے پہ جڑا دیتا ہوں پھر میں نے اسے سمجھایا کہ قرائے پہ تو بندہ وہ دیتا ہے جس کو حاجت ہوتی ہے وہاں کوئی حاجت ہی نہیں ہونی تو وہاں کوئی کیوں مکان قرائے پہ چڑھائے گا اللہ تعالیٰ ہر وہ نعمت دیں گے جو بندے کے خیال میں آ جائے گی جنت کو دنیا پہ خیاس نہ کرو جنت جنت ہے تو اب آپ سوچئے کہ دو سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتے ہیں بندے کا تو جنت میں گھر بنانا کتنا آسان ہے امت محمدیہ کے لیے تو اللہ نے اتنی آسانیاں کر دی ہیں اتنی آسانیاں کہ لگتا ہے کہ اللہ کی دیت تھی کہ اس میری امت کا کوئی ایک بندہ بھی جہنم میں نہ جائے اور یہ چھٹ چھٹے بچوں کو سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے قل واللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل ایک مرتبہ ہوگی تصویل ہے کہ بیٹھیں آپ دو سو مرتبہ ایک ہی سٹک میں پڑھ لیں گے تو اعتقاف کے اندر تو اپنے گھر بنائیں نہ جنت میں پورے قرآن پاک کی تلاوت اکتمنہ دل میں رکھیں اور پڑھیں تین پارے پانچ پارے دس پارے جتنا توفیق ہوتی ہے اتنا پڑھتے رہیں مگر تمنہ رکھیں کہ میں نے اس لیول پر پہنچ رہا ہے کہ ایک قرآن پاک روز پڑھا کرنا ہے اللہ تعالی آسان فرما دیں گے ہم نے ایک دفعہ عجیب تماشا دیکھا ہمارا ایک دوست تھا حافظ عبدالغفور اس کا نام تھا وہ قرآن پاک کا عاشق تھا ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا تھا چلتے پھرتے ہر وقت قرآن پاک پڑھتا تھا کالج کے اندر بھی ہوسٹل میں بھی ہر وقت بازار میں جاتا تھا تو بازار بھی قرآن پاک پڑھتا رہتا تھا عاشق قرآن بچا تھا ہم لوگ ہوسٹل میں رہتے تھے تو اثر کے بعد ہوسٹل کے دروازے کے قریب گھاس لگاوا تھا پلات میں تو حافظ صاحب وہاں بیٹھ کے قرآن پاک کے جلاوات کر رہے تھے آنکھیں بند کر لیتے تھے ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا عدد کیا ہو رہا ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے اچانک اکلت کے نے چیخ ماری دوسرے پوچھا کیا ہوا کہتے ہیں وہ دیکھو سامن اللہ کی شام دیکھیں کہ حافظ صاحب بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں اور ان کے سامنے ایک کوبرہ سامنے جو ہے وہ بھی ہل رہا ہے اب جب ہوسٹل میں شور مچا تو سب بھاگے خود میں بھی بھاگا کہ ہم دیکھتے ہیں ہم دور کھڑے دیکھ رہے تھے حافظ صاحب بیٹھے قرآن پر پڑھے ہیں اور وہ سامت جو ہے وہ ہل رہا ہے ان کے سامنے لوگ آوازیں دے رہے ہیں حافظ صاحب حافظ صاحب حافظ صاحب وہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے بس پڑھتا جا رہا ہے سورہ یاسین پڑھ رہے تھے جب اس نے سورہ یاسین کو مکمل کیا ہمارے سامنے سامت نیچے زمین پر گھٹھا اور چلا گیا اللہ کی شام مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کوئی جن تھا کیونکہ صاحب تو مکلف نہیں نہ ہوتے اور جن جو تھا اس شکل میں آیا تھا اور وہ بھی اللہ کا قرآن سن رہا تھا تو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں قرآن سننے کے لئے جن آ جاتے ہیں حدیث سے ثابت ہے نبیہ دیسلام قرآن پڑھ رہے تھے تو جن آ گئے اور ایک دوسر کو کہن لگے کہ خاموش جاؤ قرآن سنو تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے قرآن مجید کا پڑھنا یہ توفیق ایک نعمت ہے اس کی ہم قدر کریں اور قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں اب تو دن بھی چند رہا گیا پیچھے اس میں حمد کر لیجئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے قرآن مجید قیامت کے دن بندے کی شفاعت کرے گا اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جھگڑالو سفارشی ہے جیسے جھگڑالو بچہ ہوتا ہے نا ماں باپ سے بات منوا کے رہتا ہے قرآن مجید اس طرح جھگڑالو سفارشی ہے یہ قیامت کے دن بندے کی شفاعت کرے گا اور بندے کو جنت پہنچا کے رہے گا ایک صاحب نے خواب دیکھا تو کسی فوت ہوئے بزرگ سے ملقات ہو گئی پوچھا حضرت آگے کیا بنا ان کا بھئی میرے اوپر اللہ کا فضل ہو گیا اور اللہ نے مجھے بخش دیا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا کہ یا اللہ اگر آپ مجھ پر خضوصی انعام فرمائے تو مجھے قبر میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دے دیں اللہ نے مجھے توفیق دے دی تو بس میں ہر وقت قرآن پاک پڑھتا ہوں نہ تھکنا ہے نہ سونے نہ کچھ ہے ہر وقت قرآن پاک پڑھتا رہتا ہوں اس نے کہا اچھا آپ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں کہنے لگا ہاں اب تک میں پچیس ہزار مرتبہ قرآن پاک مکمل پڑھ چکا ہوں تو سننے والا بڑا حیران ہوا آپ پچیس ہزار مرتبہ قرآن پاک پڑھ چکے ہیں وہ کہنے لگے ہاں پریشان ہونے والی بات نہیں یہ پچیس ہزار مرتبہ کا ثواب تم لے لو اور تم جو ایک مرتبہ سبحان اللہ دنیا میں پڑھتے ہو نہ اس کا ثواب مجھے دے دو وہ ثواب زیادہ ہے پچیس ہزار مرتبہ قرآن پاک پڑھنے سے آج ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو اس پر اتنا عجر ملے گا مرنے کے بعد اگر پچیس ہزار مرتبہ بکیس نے قرآن پاک پڑھا تو ثواب نہیں ہے کیونکہ عمل کا جہان چلا گیا